پچھلے کچھ دنوں میں کچھ لکشت گھٹنائے ہوئی ہیں ٹارگیٹڈ کیلنگز ہوئی ہیں نرپراد لوگوں کی اور میں سمجھتا ہوں کہ سماج کو اس کے نندہ کرنی چاہیے ایک مہلا سکشکا جو بچوں کو سکشا دیتی ہے جیون بناتی اس کو آ کر کے مار دیا جائے اگر سماج اس کے نندہ نہیں کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے کرتبے سے پیشے آ جائیں میں آپ سب سے نیویتن کرنا چاہتا ہوں یہ دیپک جب بجھنے لگتا ہے تو اس کی لاؤ تیج ہو جاتی ہے اور وہی سکتی یہاں آتنگوات کی ہے یہ لاؤ اس لیے تیج ہے کہ ہمارے پولیس پورسز نے ہمارے سیکیورٹی کے جوانوں نے ان کی نکیل کسنے کا کام کیا اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ آتنگوات اب انتیم سانس لے رہا ہے جب مقسمی کے ہر پورسز کی جا رہی ہے کہ آتنگوات سے یہاں کے لوگوں کو مقتی دلائی آسکے اور ایک بات جہن میں بیٹھا لیجئے کہ وکاس اور ترقی کا راستہ سانتی کسے ہی ہو کر کے جاتا ہے ایسی استطی میں وکاس نہیں ہو سکتا ترقی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ دیسپریشن میں کام کیا جا رہا ہے اور اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جمعو کسمیر پرساسن کی ایک نیت ہے کہ بے گناہ کو چھیڑو مت اور گناہگار کو چھوڑو مت جانبوش کر کے لکشی تھکیاں کی جا رہی ہیں تاکہ پولیس کے دوارا سیکیورٹی فورس کے دوارا کوئی گلتی ہو جائے کسی اندر پراز آدمی کی جان چلی جائے اور لوگ سڑک پر آ سکیں یہ کام ہم لوگ قطع نہیں کرنے والے کسی اندر پراز گھتی کے خلاف جمعو کسمیر پرساسن پولیس یا سیکیورٹی فورس کوئی کاروائی نہیں کرے گی میں آپ سب سے نویدن کرنا چاہتا کہ آج وقت ہے اور یہ سمجھ کیا ہوا سکتا ہے یہ آپ سب بھی آگے آئے اور اس آتنگوات کے خاتمے میں جمعو کسمیر پرساسن کا پولیس کا اور سیکیورٹی فورس کا ساتھ نے میں اتنی بات کہتا ہوا اور سب کے پردخضے سیکیورٹر کے تاگیا پی کرتا ہوا انت میں دو پکتیوں کو پڑھ کے کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا کہتا ہوں محبت تو خدا سوچ سمجھ کر کہتا ہوں محبت تو خدا سوچ سمجھ کر یہ جرم اگر ہے تو بتا سوچ سمجھ کر کب کی محبت نکھتا سوچ سمجھ کر کب کی محبت نکھتا سوچ سمجھ کر کبدی جمانے نے سجا سوچ سمجھ کر کبدی جمانے نے سچا سجا سوچ سمجھ کر بہت بہت دھنیوات جائے ہیں جائے بھار فکتا سوچ سیکھ OK آخر پیدا مجھے ایسا کنید